سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں Only Follow Islam چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے پہلی محرم کو دو رکعت نفل اس طرح پڑھنے چھ ہزار بلائیں دور اور نام آمال میں چھ ہزار نے کیا تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس ماہ میں جنگ و قتال حرام ہے زمانہ جہلیت میں کفار بھی اس ماہ میں تلوارے رکھ دیا کرتے تھے یہاں تک کہ باپ بھائی کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تو درگزر سے کام لیتے اس ماہ مبارک میں عبادت کرنے اور روزہ رکھنے کے بارے میں متعیدت فضائل و وارد ہوئے ہیں چاند رات اور یکم محرم الحرام کے فضائل درج زیل ہیں محرم الحرام کی پہلی رات کے نوافل اور آمال محرم الحرام کا چاند نظر آئے تو دو رکعت نفل اس طرحاں ادا کریں کہ ہر رکعت میں سور فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سور اخلاص پڑھیں سلام کے بعد یہ پڑھیں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکت والروح تو عجر عظیم کا مستحق قرار پائے گا ایک اور نماز جو حضرت صدیق خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے اور عد میں لکھی ہے وہ بھی دو رکعت نفل ہیں اور اس کی ہر رکعت میں سور فاتحہ کے بعد ایک بات سور یاسین شریف پڑھیں دوسری روایتوں میں شے نفل کا ذکر بھی موجود ہے ان کی ہر رکعت میں سور فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سور اخلاص پڑھیں اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ کریم بہشت میں دو ہزار محل عطا فرمائے گا اور ہر محل میں ہزار دروازے یاقود کے ہوں گے اور ہزار دروازے پر ایک تخت زبرجد سبز کا ہوگا اس تخت پر ایک ہور بیٹھی ہوگی اور اس کے علاوہ چھ ہزار بلائیں اس نمازی سے دور کی جاتی ہیں اور چھ ہزار نیکیاں اس کے نام آمال میں لکھی جاتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریاں میں شامل ہو جائیں جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمینٹس اور سبسکرائب ضرور کریں آپ کی محبتوں کے منتظر اونلی فالو اسلام چینل اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ